سمشکار دوستو بڑی خبر آ رہی ہے انڈین ہوکی ٹیم نے کیسے اپنی واپسی کی ہے انیس سو اٹھارہ کی بعد انیس سو اٹھارہ کی بعد بھارتی ٹیم نے اکتالیس سال بعد برونز میڈل جیتا ہے یا برونز میڈل کوئی سے جیتا بچوان کوئی بتائی ہم کا تو بات یہ ہے کہ انیس سو اٹھارہ کی بعد لگتار بھارتی ٹیم کا کمزور پردسن جاری تھا اس کی دو تین وجہیں جو راجی نیتی ہو رہی تھی انڈین ہوکی فیڈریشر میں وہ بھائی بھتی جوات آج جو حل کاؤں گا اس کا ہے وہ ہی انڈین کی ہوکی اور سپورٹس کا حل ہے کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ کو دبایا جاتا ہے ٹیلنٹ جیسے اٹھتا ہے پٹ پٹ مار مار کے پٹک دیتے ہیں تو اس لئے انڈین ہوکی کی حالت بہت بیکھار ہو چکی ہے بیکھار کر دی تھی بہت میں ترف جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہوکی کے ترف بدل چکے جو نیلی نیلی غاز ہوتی ہے نا جو اوٹومیٹک غاز اس پر کھیلا جاتا ہے تھوڑا ہے انڈین ہوکی ٹیمز کو تھوڑا اور تھوڑا مسکل ہوا تھا اس کے بعد کچھ اتنی گھٹی گھٹے چیزوں میں لگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کرکٹ کو زیادہ ہو کر دیا تو بھائی یہ تو تھوڑا ہے کہ ہاں بھائی لوگ کرکٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ہوکی سے بھی کم پیار دھوڑی ہے بھائی ہوکی کو بھی آر ہوتا ہے نا کی ہوکی بھی اچھا کیل ہے لیکن بھائی آج کل جو درمیٹ پٹنایک ہیں اوڑیسا کی انہوں نے اس کام کو انجام دیا کہ ہوکی کا انفرسٹرکچر بنایا اوڑیسا میں وہاں پر نینے سٹیڈیم بنوائیں اور ترف کام دیا اور سب سے اچھی بات دکھاوا بھی نہیں کیا بہت کم لوگ جانتے ہوگے کہ انڈیا ہوکی ٹیم کو انہوں نے سپانسرز کیا تھا بہت کم لوگ جانتے ہوگے کہ جو نیتا گڑو گوبر کر دیتے ہیں ہر جگہ کہ وہاں ایک ماتر ہے جس سانسد نے سٹیڈیم بنوائیں وہ کھلاری ہی تھا سمجھ رہے ہو کھلاری سانسد نے پہنچ گیا تو اس نے اپنی کھیل کے لیے کچھ کام کیا باقی گڑو گوبر کرنے والے جو نیتا ہوتے ہیں خود تو ٹٹی کرتے رہتے ہیں بعد ہمیں جا کے سانسد میں بھی ٹٹی کرتے ہیں وہ کھیل میں گزنے کے بعد بھی ٹٹی کرتے ہیں تو کیا کریں ایسی گندگی پھیلانے والوں کا نہیں ملاب بھائی ہر جے گندگی پھیلاؤ گے تو کیا ہوگا دیش کی رجت تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو کوئی کیا سوچے گا بھائی آپ سمجھ رہے ہو آج کے لیے ہمارے دیش کی نیتا کیسے ہیں اسپورٹس کا بجٹ کھا جاتے ہیں اسپورٹس کا بجٹ بڑھتا نہیں تو ہاکی کیسے اچھی ہوگی ہاکی کو اچھا ہونے کے لیے میں دیکھتا ہوں ہمارے دیگر بھی سٹیڈیم ہے لیکن ہمیں گھاس پہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں اب بھائی انٹرنیشنل میچ ہوتا ہے ٹرف پہ یہ لوگ پریکٹس کرنے ہیں گھاس پہ تو کیسے ان لوگ کو وہ ہوگی سمجھ لو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پیچھ ہوتی ہے آپ اچھی پیچھ پہ کھیلتے ہو تو گھاس پیچھ پہ کھیلتے ہو تو فلیٹ پیچھ پہ آپ الگ طریقے سے کھیلتے ہو تو وہی حالے بھائی ہاکی کا بھائی ہم لوگ الگ طریقے سے کھیلتے ہیں تو پروبلم ہوتی ہے لیکن تب بھی آج انڈین ہاکی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ بھائی حوصلوں میں ہو جان تو بندہ ہو جائتا ہے پہلوان لیکن انہیں نیتاؤں کو لات مار کے باہر نکالو کھیل سے انہا میرا دماغ کہیں گھوم گیا تو ان کو میں پاکستان بھیج دوں گا اور بم پھڑوا کے ان کو دکھوا دوں گا بھائی ایسا کو لوگ کمنٹ میں لگتے ہیں لیکن ایسا ہونے سے تک کیونکہ یہ نیتا وہاں بھی بہت بھرے پڑے ہیں وہاں کے نیتا بھی بہت کھا کھا کے بھائیسے ہوئے پڑے ہیں ٹیکٹیک ہے میری یہ کہ میں یہاں کے نیتاؤں کو بولتا ہے یہاں کے نیتاں میرے کو جیل دلوا دیتے یہاں دوستو یہی بڑی وجہ ہے کہ بھارت میں اولمپی میڈل نہیں آ پاتے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے میں کمنٹ بوکس کر سکتے ہو بھائی اگر میری رائے سے سہمت ہے تو بھائی تھوکو لائکس تھوک دو سسکرائب کر دوش میں نے چینم کو دوستو تھانکیو جنوان دے مادروں بھارت مات